پشاور صبائی اپکس کپیٹی کا اجلاس شروع ہو گیا ہے ذرائع کے مطابق جلاس کی صدارت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کر رہے ہیں اجلاس میں بنو امن کپیٹی کے سولہ مطالبات پر بات چیت کی جا رہی ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ پوجود ہیں ہمارے نمائندے کاشانوان جی کاشان آگاہ کیجئے گا اجلاس کے حوالے سے دیکھیں یہ بنو کے جو سیچویشن تھے اس پر ایک جرگہ بھی طلب کیا گیا تھا جلگے کے جو عراقین تھے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس آئے تھے انہوں نے اپنے جو نکات تھے وہ پیش کیے تھے سولہ نکات ہیں یہ اور آج پھر اس پر صبائی اپکس کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا تھا جس پر ابھی اجلاس جاری ہے اجلاس سے صدارت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کر رہے ہیں جس میں چیف کی عسکری حکام کے ساتھ ساتھ جو دوسر حکام ہیں آئی جی پچیس وہ تب سب شامل ہیں اور ان جو سولہ نکات ہیں انہی پر اور کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر جب اجلاس ختم ہوگا تو اس کے بعد ہی اعلامیہ جاری ہوگا اس کے آئے کارڈنگ لی پھر آگے اس معاملے کو دیکھا جائے تھا کاشان یہ بتائیے گا کہ سولہ مطالبات کیا ہیں جس کے اوپر آج بنو آمنہ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے لیکن سب سے اہم مطالبہ ان کا یہ تھا کہ جو وہاں پر جو بولیس گشن نہیں کر سکتی بد امنی ہے اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے جو لائن آرڈر کی سیچویشن ہے اس کو بحال کیا جائے جو سیول کپڑوں میں جو بردار لوگ پھیرتے ہیں ان کو روکا جائے ان کے خلاف پولیس اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ کاروائیاں کریں کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا جب امن جرگہ بھی ہوا تھا تو اس میں بھی یہی کہنا تھا کہ بنو میں امن و امن کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے اس کے ساتھ جتنے شمالی لاکھا جاتا ہے وہاں پر بھی ایسی سیچویشن ہے اور شام کے اوقات میں جو اسلا بردار لوگ پھیرتے ہیں جو کسی ڈپارٹمنٹ سے بھی نہیں ہوتے ان کو لگام ڈالنی ہے ٹھیک ہے آج کی اس اجلاس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکری قیادت کے اہم رہنما یہاں پر موجود ہیں ساتھ ہی ساتھ پولیس آفیسرز بھی آج یہاں پر موجود ہیں وزیراعالہ کے ہمراہ لیکن بنو امن جرگے سے کون نمائندگی کر رہا ہے لیکن اس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں جس میں جماعت اسلامی کے پروفیسر ابراہیم ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے نمائندہ بھی اس میں ہیں اسی طرح جو بنو سے الیکٹڈ ممبران ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ بھی اس میں انکلوڈ ہیں اور دیگر جو مین سرک پولڈرز ہیں ان تمام کو اس شامل کیا گیا ہے اور اس کے بعد ہی یہ جرگہ ترتیب دیا گیا تھا اور ان کے جرگہ کے ممبران تھے ان میں بھی ان کو بھی اس میں نمائندگی دی گئی ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہیں ہیں اور اپنی جو اگزار ہیں اس کو آگاہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کاشان اس کا فالو اپ آپ سے حاصل کریں گے اجلاس جاری ہے اب ہمیں اپ ڈیٹ کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا